پرماتما کو پرسند کرنا ہے اور پرماتما پرسند ہوگا پھر کمی کی سیجگی پھر تو کیا بتاتے ہیں پرماتما ہے سائیں اتنا دیجیو زامے کٹم سماوے ہم بھی موکھے نہ رہے اتیتھی نہ بھوکھو جاوے اس سے ادھیک مانگنا اس کال کی جیل میں ہماری مہا مورکتہ ہے کہ اتنا مانگ لو بستم اس میں سب کچھ ملے گا کیونکہ یہ کلیوگ ہے اور کلیوگ میں مسینری ضروری ہوگی تو آپ اتنا مانگو جاو میں کٹم سماوے یعنی requirement of the family پریوار کی آسکتائیں یہ ہے جاو میں کٹم سماوے اور ہم بھی بھوکھے نہ رہیں اور اتیتھی نہ بھوکھا جاوے پھر دے گا آپ کو اور پھر رہو مالک کے وصنانوں سار چلو پھر کیسے جیسے پرماتما کہتے ہیں چیڑی چونچ بھر لے گئی نہ دی نہ گھٹیوں نیر دان دیئے دھن گھٹے نہیں یوں کہہ رہے ساہب کبیر پرماتما اپنا سائن کر رہے ہیں اس وعنی کو بول کر کے کہہ رہے ساہب کبیر کہ دان کرنے سے دھن نہیں گھٹے گا یہ نیم ہے پرمیشور کا اور دان سپاتر کو کرے گروبین مالا پھیرتے گروبین دیتے دان گروبین دونوں نشپل چاہی پوچھو بید پران دیتے کو ہر دیت ہے جہاں تہاں سے آن آن دیوا مانگت پھرو پھر سائب سوڑے ناکان اب پرماتما نے بھومی کا کر کے دکھائی ہمارے کو کہ سائن اتنا دیجیو جس میں کٹم سماوے ایک دھانک ایک جلاہا صبح سے لے کر سیام تک ایک بارک بارک تار اکٹھے کر کے دھاگے اور کپڑا گنتا ہے ایک دن میں مشکل سے بھی پانچ پھوٹ دس پھوٹ بنا پاتا ہے پانچ پھوٹ چار پھوٹ اور بہت لمبا سینکڑوں پھوٹ کا تار وہ تھان بنانا پڑتا ہے تانہ بناتے تھے وہ ہفتے میں پورا ہوتا ہے اس کی جو میں تانہ مالک کو ملتا ہے اس میں سے اپنے پریوار کے لیے جو اوسک سامگری تھی خادے پدار چلیتے ہیں اور سیس بچ جاتے اس کو ست سنگ اور بندارم لگایا کرتے تھے اس پرکار پرماتمہ ہمیں ادھرن دیتے ہیں کہ اس لوگ میں آپ بھگوان کی بھگتی اوسعے کرو پورن سند سے پرابط کر کے پھر پرماتمہ ایکسن میں آوے گا اور ویسے آپ یہ فرمولے اپناو گے تو سفل نہیں ہو پاو گے کیونکہ پھر آپ کے ساتھ کال رہے گا یہ من ہے اور کیوں لوگ ورکڈن ملے گا آپ کو یہاں ورکڈ سے بھی جا الگ ملے گا آپ کو کسم اچھے بھی نہ رہا دے گا پرماتمہ کیونکہ ہم پرماتمہ سے کچھ اور مانگ ہی نہیں رہے اتنا ہی مانگتے کہ ہماری بھگتی بنی رہے اور ہمیں کوئی اوسعے کوشتو کا ابھاؤ نہ ہو بس اتنا سا اب جیسے یہ سوچتے ہیں اپنے بچوں کے لیے یہ بنا دوں وہ بنا دوں ایک لالا جی تھا شیٹ دھنی اس نے اپنے منیموں سے اپنے ٹوٹل سمپتی کا ساری سمپتی کا ٹوٹل کروایا کہ کتنی سمپتی ہوگی انہوں نے بتایا جی اتنی ہوگی میری کتنی پیڑھی اس سے نربہ کر سکتی ہیں انہوں نے بتایا جی آپ کی پانچ پیڑھی تو بیٹھا کھا سکتی ہیں اتنی سمپتی آپ کے پاس دھن ہے ارے بھلے آدمیوں پھر چھٹی کیا کھائے گی وہ چھٹی کیا کھائے گی اور کچھ بھی دھی بتاؤ تو انہوں نے کہا جی سادو سنت بتاتے ہیں ان کے ستسنگھ سننے چاہیے تو ستسنگھ میں بتایا گیا کہ بھئی دان کرے جی دھن چاہو ہے تو دان کرے اور دان سے دھن گھڑا ملتا ہے اور دان میں جیسے سادو سنت بھگتوں کو جو دان کریا جا وہ زیادہ لاب دیتا ہے جیسے یہاں تو سارے سادو سنت آتے ہیں بھگت اصلی بھگت تو یہاں آتے ہیں پھر بھی جو بھی جیسا مالک کے نام پر کہیں کہ جنگلوں میں جو پھڑیوں میں بیٹھے تھے سادو بھگت تو پچھلے سنسکاری ہوتے ہیں پچھلے پن ان کو پریریت کرتے ہیں تو وہ بھی نہ کہیں بیٹھ کے رام رام کرتے ہی لیتے ہیں لیکن بھویسے کا چاردن ان کے پاس ہے نہیں پچھلے پنوں ان کے پاس ہیں جس کارنے سے پریریت ہو کر کے اتنا بڑا فیصلہ لیا جنگل میں بیٹھے یا کہیں بھی کوئی سادنا کر رہے ہیں تو ان کے پچھلے پن ہی وہاں پھل رہے ہوتے ہیں ایک آدھے کو آسیرواز دے دیں انہوں نے لاب ہو جائے اس کو روٹی مل جائے ایسا چل رہا تھا ان کا کام تو ایک سادو تھا اور پتی پتنی تھے دونوں وہاں رہتے تھے ان کو معلوم تھا یہاں بھگت ہے تو اس لالا جی نے کیا کیا سیٹھ نے سبھی منسیوں کو کہا کہ نوکروں کو ساتھ لو اور آس پاس جتنے بھی سادو سنتیں سب کو آٹا دے آؤ کسی کو جو مانگے کھانڈ داول چال سب لے جاؤ اور دے کے آؤ اب دیتے ہوئے آ رہے تھے اس بھگت کے یہاں آئے انہوں نے کہا کہ لے بھگت جی ہمارے لالا جی نے آپ کے لیے ایک سیدھا بھیجا ہے یعنی آٹا چاول کھانڈ نمک آدھی ڈال آپ لے لو اس نے اپنی پتنی سے کہا کہ دیکھنا کتنا سامان اپنے پاس ہے اس نے کہا جی شام کا ہے دن دن میں گئے تھی شام کا ہمارے پاس ہے شام کا ہے کہا جی انہوں نے کہا جی ابھی ہم نہیں لیتے ہمارے پاس شام کا سامان ہے تو اس لکھین لگے رہے بھگت پھر کل کل بھی کھا لیو لکھل کی کل دیکھی جائے گی اب نہیں لیام وہ لے کمال کی بات ہے انہوں نے نہیں لیا تو واپس لے کر آگئے وہ شیٹ نے پوچھا تم دیکھا کہ انہیں آئے وہ ایک اور وہاں بھی تھا اس نے گن رکھے تھے سارے گنوا رکھے تھے انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ نہیں لیا کیوں نہیں لیا اس نے یہ کہا کہ شام کا تو ہے صبح کا بھگوان اور دے گا آپ دے گا ہم ٹینسن نہیں لیا کرتے اب اس لالہ جی کا شکرو گو گیا پھر دماغ کا بھرہ ترہا گزب ہوئی ہے چھٹی پی ڈیگا ٹھیکا لے رہے وہ صبح کے بھی پرماتما پر چھوڑ دی وہاں سے چل کر وہاں آیا اس نے پوچھا کہ بھائی آپ ایسا نرنے کیوں لے رہے ہو وہ بوکھے مرو گے بوکھے وہ کہنے لگے بوکھے مریا کر رہے ہیں وہ جو بھگوان پر بشواس نہیں کرتے اور ہمیں بھگوان آگے سے آگے دیکھتا اس نے کیونکہ گیان سن رکھا تھا اللہ علا جی کو بٹھا لیا کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جب آپ تھے کس نے چنتا چیتے نہیں کہاں گیا تو بات صحیح ہے جب آپ ماں کے گرم سے باہر آئے آپ کا دات نہیں تھے آپ روٹی چاول اٹا نہیں کھا سکتے تھے اور اس سے پہلے آپ کی ماں کے ستنویں دودھ بھی نہیں تھا حق نہیں تھا بھاراتے ہی مالک کتنا چنتی تھے آپ کو امرت دودھ بلایا اور اب تو ٹھے کے دار ہو رہا چھٹی بیڈی گا تیری بودھی برسٹ ہوگی لالا جی اور گدے کی انہی میں جاگا تو چھنے بھولا جی کی ایک روم تمر گیا کہ ایک رونی کوڈ کٹھا کر لیا پاپ کا بھاگی تو ہوگر کھاں گی تیری پیڈی وہ اپنی قسمت ساتھ لے کر آئیں گی تیرے پر اس سے نہیں ہے اب کیا کروں چھنے بھولا اس نے پانٹ دے دھرم کر دے تیری جان بچے گی تب اس لاللہ جی نے وہ بندھارہ شروع کیا دھن بھی نہیں ہوئے بچے گا تیرا تو کینے کا بھاو یہ ہے کنی آتماؤ ہم نے ہم تو بہت لبا چھوڑا حساب لائیں بیٹھیں اور ایک پل کا وروسہ نہیں